ہم صدا کر آیتِ قرآن لکھنے ہیں نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان لکھنے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو در کیا ہے ہتھیلی پر فدا کر ہم بھی اپنی جان لکھنے ہیں زمانہ گرتلا ہے جان لینے پر تو در کیا ہے ہتھیلی پر فدا کر ہم بھی اپنی جان لکھنے ہیں لبوں پر ہم صدا کر آیتِ قرآن لکھنے ہیں نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان لکھنے ہیں زمانہ کرتلا ہے جان لینے پر تو ڈر کیا ہے ہتھیلی پر فدا کر ہم بھی اپنی جان لکھ لے ہیں اور ایک شیر دیکھئے مبارک بھائی غلام ربانی صاحب کسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں کسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں ہم اپنے زخم کا مرہم بھی سب سے مانگتے ہیں وہ بھیگ مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں ہم اپنے بچوں کا درد بھی عدب سے مانگتے ہیں یہ اس دور میں ہمیں جی رہے ہیں مبارک بھائی کیا فضا آپ نے بنا یہ آواز سنیے ان کی آوازوں سے آواز کو بھی پیار ہو جائے گا اللہ سلامت رکھے آپ کو نبی والے بلن جب اپنی صدایں کرنے لگتے ہیں منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں سبحان اللہ اسی کو سیلے کونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو ایک اور محبت سے دعا ہے مالک کی بارگاہ میں جب میں حضرت مبارک صاحب صلی اللہ کو آنکھ کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو ایک شیر کیونکہ اسٹیج پر شیر کہنے والے بہت لوگ ہیں اور میں کبھی بھی اس بات پر کہنے پر گھبراتا نہیں ہوں میں میں جانتا ہوں کہ رضاق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے وہ جانتا ہے اسی نے کہا ہے وَمَا مِنْ دَعْبَتْنُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لَلَّهِ رِسْقُحَا اسی نے کہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِرْعِنِ حِسَابِ میں جانتا ہوں جسے وہ چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت کے تخت سے اتار دیتا ہے وہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اُسی شان کیا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا قادر ہے وہ کیسا مالک و مختار ہے ایک بات جان لیجئے حضرت مبارک بھائی ایک شیر رکھئے گا اللہ آپ کو اس شیر تک علماء کی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی پشت پناہی ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہلے سبحان اللہ اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ شروع میں تھکے ہوئے تھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی کی سواری میں سوار ہو کر کے بغدادِ مولدہ کا سبر کرنے کو آپ کے جانے گا اللہ سلامت رکھے آپ کو سوچئے ہر خاص و عام کیا ہوگا زندگی کا نظام کیا ہوگا جس کے تھوکر سے مردہ زندہ ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا جس کی تھوکر سے مردہ زندہ ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اس غوثِ عظم کے ہم دیوانے ہیں اُم بِعِذْدِ اللَّهِ کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جائے ہم تو زندہ ہوگا ایک بڑا ہاتھوں کا اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ پیچھے والے حضرات بھی اگر جس طرح حاضری لگاتا ہے ایک بچہ اسکول میں بیٹھ کر کے ماشتر کے سامنے لب بھائک کسی طرح حاضری لگانے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہاتھوں کا اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور وہ حضر سے کہہ دیں یا رسول اللہ عدیس خیال سے کہا بسد ہزاروں تشکر کرم کو دیکھتے ہیں شعور و فکر سے دادے حرم کو دیکھتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں انہیں جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں انہیں جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں اس کے بعد بلی آوی صاحب قبلہ کی آمن ہوگی اہل علیہ و کی توجہات کا تعلیم ہے کفیل امبر ہر خاص طور سے حضرت الحاج مبارک صاحب اللہ مغلام ربانی صاحب قبلہ شعر دیکھیں گے کہ یا رسول اللہ شہرِ طیبہ میں نہیں دعوتِ عام آنے کی شہرِ طیبہ میں نہیں دعوتِ عام آنے کی شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی وہیں پر رکھنے باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی وہیں پر رکھنے باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی تو آئیے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں دل لگا تو آپ سے گزاری شہاد چھوڑ کر کے کہ غلام رسول بلیعوی ازاد کا نام ہے جس نے اللہ مارشد القادری صاحب قبلہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا بلیعوی ازاد کا نام ہے کہ جس نے عمارت شریعہ کی ایسی عمارت بنائی ہے عدار شریعہ کی کہ عمارت کی عمارت شرمندہ ہو گئی ہے جس کے سامنے بلیعوی ازاد کا نام ہے کہ جس نے عمارت شریعہ کی شکل میں اہل سنت کے وقار میں اضافہ کیا ہے موجودہ وقت میں بلیعوی ازاد کا نام ہے کہ جو حضرت علامہ رئیس القلب علامہ رشد القادری نے عمارت شریعہ کی شکل میں خواب دیکھا تھا اس خواب کو بنگال پہار آسام وریسہ چھارکھن تک پہنچایا اور علامہ رئیس القلب کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والی ذات کا نام رئیس القلب علامہ غلام رسول بلیعوی ہے حضور مفتی آزم ہند کی عطاؤں اور دعاؤں کے عزید مجسمے کا نام غلام رسول بلیعوی ہے سرکارِ آلہ حضرت کی کرامت کا نام غلام رسول بلیعوی ہے جس نے غرور روح دب دبا کو کبھی اپنا لباس نہیں بنایا اس ذات کا نام غلام رسول بلیعوی ہے اور جھارکھن کی زمین پر غالباً ہزاری بات کے علاقے میں یا مدھو پھور کی زمین پر بلیعوی نے ایک صدا دی تھی یاد رکھے گا موجودہ گورمنٹ کے حوالے سے جو ممبر اپ پارلیمنٹ رہا ہو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑو ہماری زبا بیانے کذا بنے گی جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی ہمیں نہ چھیڑو ہماری زبا بیانے کذا بنے گی جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی تو آئیے محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور غازی ملک علامہ غلام رسول پنجابی صاحب قبلہ کے خطاب کو آپ سنیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دل لگا کر کے کہہ دیں نعرے تکبیر آ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اللہ کی قبلیائی غلط آباز سے میں آستے بولوں آپ زور سے بولیے محبت سے نعرے تکبیر نعرے رسالت مصدقے علا حضرت مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام حضور نازی ملک علامہ غلام رسول پنجابی نعرے تکبیر نعرے رسالت